ملٹری کوٹس کا فیصلہ جو ہے وہ ویدن ون ویک آ جائے گا مجھے امید ہے اگر نو مئی کے واقعات میں فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اگر ملوث تھے تو پھر کن لوگوں کے ساتھ ملوث ہے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہی ملوث ہے ایک خان صاحب کو ملٹری کوٹ میں لے جائے جائے گا جیکھیں اگر تو ان واقعات میں وہ ملوث پائے گئے تو بالکل پھر آرمی ایکٹ کے تحت کو پروسیکوٹ جو ہے وہ کیا جائے گا نو مئی سے متعلق ملٹری کوٹ کا فیصلہ ایک ہفتے میں آ جائے گا بانی پی ٹی آئی ملوث پائے گئے تو ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا اگر فیض حمید بھی جلاو کے راہوں میں ملوث ہیں تو اس کا مطلب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وزیراعظم کے مشیر آنہ صنع اللہ کا پروگرام میرے سوال میں بڑا بیان کہا سانیہ نو مئی کی منصوبہ بندی بانی پی ٹی آئی نے کی ایک سال تک تقریروں کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی پر ٹرائل ہوگا کسی کی ہدایت شامل تھی تو وہ بھی کٹہرے میں آئے گا فوجی عدالتوں کو پچاسی سویلینز کے مقدمات کا فیصلہ سنانے کی جازت سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سزا یا رہائی کا حکم انٹراکورٹ اپیلوں کے فیصلوں سے مشروط کر دیا قرار دیا جن ملزمان کو سزاؤں میں ریایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے جن کا ٹرائل مکمل ہو چکا انہیں جیلوں میں منتقل کیا جائے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق ایک سو تین ملزمان میں سے بیس رہا ہو چکے دو مزید شامل ہونے کے بعد اس وقت پچاسی فوج کی حراست میں ہیں اتزاز احسن نے ملٹری کورٹس میں پیر ٹرائل نہ ملنے کا نکتہ اٹھا دیا آپ کو باری پر سنیں گے عدالت کے ریمارکس سمات کا تحریری حکم ناما جاری فوج میں کوئی شخص زبدستی نہیں اپنی مرضی سے جاتا ہے وہ جانتا ہے اس پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا بنیادی حقوق میں اثر نہیں ہوں گے جسٹس جمال مندخیل کے ریمارکس جسٹس امین الدین خان نے کہا فریکین اپنی معروضات تک محدود رہ سکتے ہیں لیکن عدالت نہیں جسٹس محمد علی مزر نے رماغ زیئے نو مئی واقعات کی تفصیلات فرام کرنے کا کہا تھا اگر کیس صرف کور کمانڈہ ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو بتا دیں جسٹس مسارت علالی نے سوال اٹھایا جن دفعات کو کل ادم قرار دیا گیا ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا وزارت دفاع کی وکیل خواجہ حارس نے جواب دیا عمومی طور پر کل ادم ہونے سے پہلے متعلقہ دفعات پر ہونے والے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے عمران خان صاحب کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ان کی بیگم صاحبہ کا ان کے ہواریوں کا کیونکہ شوائد فیض حمید صاحب بہت پہلے دے چکے ہیں میری تو بڑی کلائریٹی ہے جب فیض حمید جو ہیں جو طاقتور حلقے کے طاقتور ادارے کے طاقتور آدمی تھے جب ان کا تصاف ہوگا اور ان پہ ایسی کوئی شک لگے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں دوسروں پر نہیں لگے گی سب سے طاقتور ادارے کے سب سے طاقتور شخص کو سزا ہو سکتی ہے تو کیا بانی کو نہیں ہو سکتی جو الزمات لگے ہیں اس کے تحت تو موت کی سزا بھی مل سکتی ہے فیصل وارڈا کی پرگرام دو ٹوک میں گفتگو دعویٰ کیا فیض حمید تمام شواہد دے چکے ہیں بانی کا مقدمہ ملیٹری کورٹ میں چلنا کوئی انہونی بات نہیں ہوگی چیمپینز ٹروفی فیوجن فارمولے کے تحت ہوگی پاکستان کی تمام شرائط تسلیم بھارت نے ہتھیار ڈال دیئے آئی سی سی کی بھی ہاں فارمولا تمام بورڈز کے ہوتے داروں کی موجودگی میں تیہ ہوا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا اجلاس آج پھر ہوگا شیڈیول کا اعلان ایک دو روز میں متوقع بھارت تمام میچ دبائی میں اور شاہین بھارت میں شیڈیول ایونٹ نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے ورلڈ کپ دوہزاد چھبیس میں پاک بھارت ٹاکرہ کولمبو میں ہوگا پاکستان ایک اور آئی سی سی ایونٹ کی محضبانی کرے گا بھارتی میڈیا کا دعویٰ سیریز بچانی کمیشن شاہینوں کی سنچورین میں مار دھار دوسرے ٹی ٹوانٹی میں جنوبی افریکہ کو دو سو سات رنز کا حدف سائیم ایوب کے ستاون گیندوں پر شاندار اٹھانوے رنز عرفان نیازی تیس اور محمد رزوان گیارہ رنز بنا کر آؤٹ حدف کے تاکم میں پروٹیز کی بیٹنگ جاری اسلام آباد پی ٹی آئی احتجاج کے دوران رینجز اہلکاروں کی شہادت منصوبہ بندی اڈیالہ جیل میں کی گئی واقعہ بانی پی ٹی آئی کے ایمہ اور حکم پر ہوا تھانہ رمنا میں بانی اور بشا بی بی کے خلاب درج تہرے قتل کی سیل ایف آئی آر سامنے آگئی بطن کے مطابق علیہ امین گنڈاپور، عمر ایوب اور وقاس اکرم نے حکمت عملی بنائی بشرا بی بی اور دیگر نے ویڈیو پیغام کے ذریعے لوگوں کو مشتعل کیا حکومت سے مذاکرات پی ٹی آئی شرائط منوانے پر بزید بانی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی نو مائی اور چھبیس نمیبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی نے نیک نیتی سے مذاکراتی کمیٹی بنائی حکومت باتچیت کرے تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے عمر ایوب کی گفتگو ازامات کی بچھاڑ بھی کر دی کہا پورم نے احتجاج پر فائرنگ کی گئی ذمہ دار وزیر آزم اور وزیر داخلہ ہیں اصد کیسر بولے بھیک نہیں مانگ رہے اگر کوئی ایک بار بات نہیں کرتا تو ہم دس بار مذاکرات نہیں چاہتے مدارس ریجسٹریشن سے متعلق سوسائیٹی ریجسٹریشن ایک ترمیمی بل پر صدر کے آٹھ اعترازات ایکٹ میں دینی تعلیم نہیں فائن آرٹ کا ذکر ڈانس اور آرٹ کلاسز شامل ہیں ایسا ہوا تو تنازہ پیدا ہوگا یہ قانون کم اور منمانی زیادہ ہوگی انٹرنیشنل پابندیوں کا بھی خطشہ ہے آصف علی زرداری کی عالمی معاملات مد نظر رکھنے کی تجویز وزیر آزم کی درمیانی راستہ نکالنے کی کوششیں ہیں دہشت گردوں کے خاتمے کمیشن سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی امن کے تنتالیس دشمن حلاق خیاب پختونخور بلوچستان میں اپریشنز آئی ایس پی آر کے مطابق چار روز کے دوران کیے پی میں اٹھارہ خوار جہنم باصل بلوچستان میں امن کے پچیس دشمن انجام کو پہنچ گئے وزیر آزم کی بجلی مزید سستی کرنے اور منصوبوں کے لیے مقامی وسائل کو ترجیح دینے کی ہدایت جائزہ جلاس سے خطاب میں کہا پن بجلی سے سارف کو ماحول دوست اور سستی بجلی ملے گی موجودہ استعداد کو بھی شمسی دوانائی پر منتقل کیا جائے شہباز شریف سے تاجگستان کے وزیر دوانائی کی ملاقات دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تابون میں پیش رفت پر اتمنان کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ چین میڈیسن کمپنی بی جی آئی جینومیکس کے ساتھ کینسر کے علاج میں تابون کے ایم او ایو پر دستخط مریم نواز کی چینی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت جن کو سولر کمپنی کے جلاس سے خطاب میں کہا سولر انرجی محول کو علودگی سے بچانے کے لیے ہم پنجاب میں تابونائی کی ضروریات دیگر سوپوں سے زیادہ ہیں ہواوے کمپنی کا بھی دورہ لاہور کو پاکستان کا پہلا جدید رین سمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں دفتر کے قیام اسمبلی کار مینیو فیکٹرنگ پلانٹ لگانے کے لیے تابون کی پیشکش پنجاب میں ہائی سپیڈ ریلوے سسٹم متعارف کروانے کا بھی عصم چین سندھ میں ٹرانسپورٹ متبادل توانائی اور زراد کے شعبوں میں سرواہکاری کرے گا مفاہمتی آداشت پدستخت کراچی سے سکھر تک تیز ترین ٹرین منصوبے میں انویسمنٹ بھی شامل شرجیل میمن کہتے ہیں تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود سرواہکار پاکستان آ رہے ہیں کراچی میں ڈکیتی مضاحمت پر ایک اور جان چلی گئی گلستان جوہر میں سٹریٹ کرمینلز نے آن لائن بائیک رائیڈر سے موبائل چین لیا پکڑنے کی کوشش پر گولیاں برسا دی فہد کورنگی کا رہائشی تھا مورل کولونی میں بھی بائیک رائیڈر سے لوٹ مار سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی شام میں بشارول اسد کی حکومت کا خاتمہ دمشق میں نماز جمع کے بعد بڑے پہمانے پر جشن عبوری وزیراعظم محمد البشیر کا مسجد میں خطاب عوان کو مشکلات سے نکالنے کی یقین دہانی ادلب لتاکیا حلب اور حمس میں بھی لوگوں کنارے اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری نصرات میں پناہ گزین کیمپر بمباری مزید چالیس فلسطینی شہید تعداد چوالیس ہزار آٹھ سو اسی ہو گئی مغربی کنارے میں قابض فوج نے نوجوان کو پھندہ لگا کر شہید کر دیا الکسام بریگیٹ کے جوابی وار کئی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کراچی میں تھنڈی ہواوں کا رات شہریوں کا گرمہ گرم پکوانوں پر حادثہ فوڈ سٹریٹس میں رش مچھلی باربیکیو سوپ اور یخنی کے مزے موسیقی